انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں حسین رزوی کرونا وائرس جو پھیپنوں پر اٹیک کرتا ہے اب نئی مسئبت بن کر لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے اس مسئبت کا نام ہے میوکور مائیکوسس یعنی بلیک فنگس یہ فنگس اتنا خطرناک ہے کہ صحیح وقت پر اگر علاج نہ ملے تو مریض کی جان بھی جا سکتی ہے یہ فنگس باڈی میں بہت تیزی پھیلتا ہے اور انسان کے دماغ پھیپڑے اور سکن پر سیدھا ٹارگٹ کرتا ہے بلیک فنگس یعنی میوکور مائیکوسس کے معاملے دیش میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں گجرات کے کئی شہروں میں یہ مہماری کا روپ اختیار کرتا جا رہا ہے جنہیں کرونا ہوا ہے یا جو کرونا سے ٹھیک ہوئے ہیں انہیں بلیک فنگس اپنی زد میں لے رہا ہے سب سے پہلے دیکھئے احمدباد سے ہمارے سمعاداتا نینہ کپور کی ایک رپورٹ کیسے بلیک فنگس کا قہر گجرات کے لوگوں پر تیزی سے ٹوٹا ہے دو سو سے زیادہ مریضوں کا الگ الگ اسپتالوں میں اس وقت علاج چل رہا ہے میوکور مائیکوسس کا وائرس ہے وہ ایسے بھی انوائرمنٹ میں موجود رہتا ہے اور عموماً اس کے ایکہ دکہ کے سال بھر میں سامنے آتے بھی رہتے ہیں لیکن کوویڈ کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کی لمبے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ایمینٹی پہ کافی اثر پڑتا ہے اس لیے ان پہ اس کا سب سے زیادہ اثر دکھا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایمداباد سہت گجرات کے تمام بڑے شہروں کے جو سرکاری ہاؤسپٹلز ہیں ان کے وارڈز اسی طرح سے میوکور مائیکوسس کے پیشنٹس ہیں ان سے بھر گئے ہیں اس وقت اگر صرف ایمداباد کی بات کریں تو پرائیوٹ اور سرکاری جو ہاؤسپٹلز ہیں انہوں نے ملا کر کے تریب دو سو سے دو سو کے آس پاس کیسز ہوں گے میوکور مائیکوسس کے اور یہی پروپورشن جو دوسرے بڑے شہر ہیں گجرات کے راجکوٹ سورت اور بھروڑا جامنگر یہاں پہ بھی اسی طرح کے کیسز ہیں اور اسی وجہ سے اب خاص جوستائیں بھی کی جارہے ہیں ان پیشنٹس کے لیے ایمداباد میں جیسے سویل ہاؤسپٹل میں یہ سی سکس اور سی سی سیون دو وارڈز ہیں یہ کریٹ کیے گئے ہیں پیشنٹس کے اور صرف انہی دونوں وارڈز میں اس وقت پہ چانوے پیشنٹس بڑھتی ہیں اور اس کے علاوہ ایمداباد کے الگ الگ وارڈز میں پیشنٹ بھرتی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ بیماری کافی کم بھی رہے ہیں حالانکہ اس کا انسیڈنس کافی کم ہوتا ہے کووڈ کے بھی قریب ایک ہزار پیشنٹس میں سے کسی ایک کوپ میکرمائسس مائکوسیس تو ہے وہ ہونے کی سمبھاؤنہ ہے لیکن اگر سمیں پہ علاج نہ ملے تو یہ جو ہے ناک سے شروع ہو کر کے برین تک بھی پہت سکتا ہے اور کافی گھا تک ہو سکتا ہے ایسے میں جو مریض ہے اس کی گھتیو بھی ہو سکتی ہے اس سمیں سے علاج ملے جائے تو بہت سارے کیسز میں جو ڈیمیج ہیں اس کو کافی کم کیا جا سکتا ہے اسی لئے اب راج سرکار کی طرف سے خاص پریتن بھی کیے جارے ہیں اڑا گلک سپیشل وارڈز ہیں اس طرح سے کریٹ کیے گئے ہیں سبھی سرکاری ہسپتالوں میں بڑے شہروں کے اور ساتھ ہی جو سپیشل دوائیاں اس کے لئے یوز کی جاتی ہیں اس کو بھی پرکیور کیا جا رہا ہے سٹیٹ گورمنٹ کے طرف سے تاکہ جو پیشنٹس ہیں ان کا علاج سمیں سے ہو سکے اور مرتیو زیادہ نہ ہو کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ میوکر مائیکوسیس میں جو ڈیتھ کا انسیڈنس ہے وہ قریب پچاس پرسنٹ تک بھی ہو سکتا ہے کیامرہ میں رمید راکور کے ساتھ نیرنے کپور انڈیا ٹی وی احمد آباد کرونا کے ساتھ احمد آب بلیک فنگس نام کی نئی مصیبت ڈاکٹرز کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے اس سے نپٹنے کی کیا تیاری ہے اس پر ہمارے سمواد آتا نیرنے کپور نے احمد آباد کے سیویل ہاسپیٹل کے ای 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 ڈی ڈی پارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر راجیش وشف کرما سے بات کیے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سینئر ای 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 ڈی سیرجن بھی ایک اپیڈیمک جیسا روپ لے چکا ہے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کوویڈ کے بعد میں پچھلے ایک مہنے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڈنلی ایک سپرٹ آیا ہے میکرمیکوسیس کے پیشنٹس میں اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن لوگوں کو کوویڈ ہو چکا تھا اور جن کے ساتھ میں بہت ساری کوو موربیڈیٹس تھی جیسے ڈائی بیٹیز ہونا ڈرینل پرولم ہونا کارڈیاک پرولم ہونا ہرپ اٹینشن ہونا تو ایسے لوگوں کو زیادہ ہو رہا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی کوویڈ ٹریٹمنٹ میں بہت سٹیرویڈ چلا ہو کافی دنوں تک ہسپرل سٹے رہا ہو یعنی جو پہلے سے ہی ایسے لوگوں کو میکرمیکوسیس کی ماترہ زیادہ دیکھنے میں مل رہی ہے کتنے پیشنٹس آ رہے ہیں اور کیا ہم اکھپڈ ہیں اس کو ہینڈی کر پانے ہوں پوری طرح کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کیسز پورے گجرات میں الگ الگ جگہ پہ ریپورٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ جیسے اینٹی اسوسییشن میں ہم جب سب سے بات کرتے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ گجرات میں صرف احمدہ باد ہی نہیں گجرات کے دوسرے شہروں میں بھی جیسے راجکوٹ ہوا بڑھدہ ہوا سورت ہوا بھاونگر ہوا جامنگر ہوا ہر جگہ پہ میکور مائکوسیس کا ایک دم سے جو تعداد ہیں بڑھ گئی ہے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح کی پریشتی کا نرمان ہو رہا ہے آپ کتنا بڑا کرائیسز انٹیسپیٹ کر پا رہے ہیں راج سرکار کیا کر رہے ہیں یہ کرائیسز تو کہہ سکتے ہیں لیکن جسٹ بیگننگ ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ گجرات کی جو سموید انسل سرکار ہے انہوں نے تورن تھی جیسے ہی یہ کیسز بڑھنے لگے ایسا نرنے لیا اور چیف منیسٹر روپانی صاحب نے آلڑی اناؤنس کر دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں اہمدباد بڑھدہ سورت راجکوٹ بھاونگر جامنگر یہاں پر سیویل ہاسپٹلز میں سپیشل میکور مائکوسیس کے لیے وارڈ تیار کیے جا رہے ہیں جو کم سے کم ساٹھ بیٹھ کے ہوں گے اہمدباد سیویل ہاسپٹلز میں دو وارڈ تیار ہو رہے ہیں اور انہوں نے چالو ہو گئے ہیں سرکار ان کے لیے انٹی فنگل بھی دے رہی ہے اور سوجریز بھی ہو رہی ہے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ